موسیقی سندھ بھر میں لاؤک ڈاؤن میں نرمی ہو گئی محلے اور علاقائی دکانے اور بازار شام پانچ بجے تک کھلیں گے شاپنگ مال، ریسٹورینٹ اور عوامی مقامات بند رہیں گے خلاف ورزی پر کاروبار بند کر دیا جائے گا وزیرالہ سندھ نے ایسو پیس کے تحت ہفتے میں چار دن صبح آٹھ بجے سے شام چار بجے تک شاپنگ مال کے علاوہ مارکیٹس کھولنے کی مشروط اجازت دے دی ہے جبکہ سندھ حکومت کے جاری کردہ ایسو پیس کے تحت جمعہ ہفتہ اور اتوار سیف ڈیک قرار دے گئے ہیں تینوں دن سو فیصد لاک ڈاؤن کیا جائے گا اس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار میڈیکل اور ٹیکنیکل حملہ کوریر، صحافیوں، گوڈز، ٹرانسپورٹ اور سماجی کارکنوں کو نقل و حرکت کی اجازت ہوگی مزید جانے کے ہمارے نمائندہ اشرف سلنگی سے جی اشرف آج بلکل سندھ حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق شہر کی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹ جو ہیں ان کو کھولنے کی طرف بھی ہے لیکن اس دوران جو ہے ریسٹورنٹ اور بڑے شاپنگ مالز جو ہیں وہ بند رہیں گے ساتھ ہی ساتھ حکومت میں جو دکانیں کھولنے کی اجازت بھی ہے وہاں پر سوشل ڈسٹنس کے حوالے سے بھی خاص ادایت کی ہے اور جو دکانداروں کو کہا ہے کہ گاہک اور جو لوگ دکان کے اندر کام کر رہے ہوں گے یا ملازمین ہوں گے ان کو بھی سوشل ڈسٹنس کے حوالے سے آگاہ کرنا ہوگا اور ان کی سوپیز پر عمل درامت کرنے کی ہدایت کی جائے گی سینٹائزر مہاست اور دیگر جو چیزیں وہ استعمال کریں گے اس وقت پہ شہر کی جو چھوٹی بڑی مارکیٹس ہیں جو سویرے کھلتی تھی وہ کھلنا شروع ہو گئی ہیں اور شہر کی جو کاروباری سرگرمیاں ہیں ایک بار دوبارہ جو ہے شروع ہو گئی ہیں اور شہریوں کی سڑکوں پر جو ہے ٹریفک بھی معمول کے مطابق نظر آ رہا ہے شہری اپنے کاموں پر جا رہے ہیں لیکن اس دوران یہ بڑا چیلنج ہوگا جو سندھ حکومت نے اجازت دی ہے دکانداروں کو کہ سوشل ڈسٹنس پر اگر عمل درامت کسی نہیں کیا تو اس دوران ان کو ان دکانداروں کے خلاف اور ان کاروباری حضرات کے خلاف کارواری بھی عمل بھی لائی جائے گی اور اس دکان کو سلی کیا جائے گا دوبارہ تام میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ تین روز جو ہے ہفتے میں دکانیں مکمل طور پر بند رہیں گی اس دوران کوئی بھی شخص جو ہے کسی بھی شخص کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی اور صبح چھے بجے سے شام رات آٹھ بجے تک جو ہے لوگوں کو بھی باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی صبح چھے بجے سے جیسے دکانیں کھلیں گی اور شام پانچ بجے دوبارہ بند ہو جائیں گی اس دوران جو لاکڈاؤن کی صورتحال ہے اور حکومت نے تاجروں سے یہ کہا ہے کہ وہ اس حکومتی جو ایسو پیز ہے اس پر سختی سے عمل درامت کرائیں تاکہ اس وائرس نے بچا جا سکے جیسے شرف سلنگی آپ اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ پنجاب میں بھی لاکڈاؤن میں نرمی کاروباری سرگرمیاں بحال ہو گئیں جن سنتوں اور دکانوں کو کھلنے کی اجازت ملی ان کو ایسو پیز پر عمل درامت یقینی بنانا ہوگا کرونا وائرس کی وبا کے باعث پنجاب سمیت پاکستان آج کھل جائے گا ایسو پیز پر عمل درامت لازمی ہوگا نوٹفیکیشن کے مطابق پنجاب کے تمام بڑے شاپنگ مالز اور تعلیمی دارے بند رہیں گے جبکہ کنسٹرکشن انڈسٹریز میں الیکٹرکس، سٹیل، ایلومینیم کو ایسو پیز کے تحت کھولنے کی اجازت ملی پنجاب حکومت کی طرف سے جاری کیا گئے نوٹفیکیشن میں کہا گیا کہ حجام اور سیلون، بیوٹی پولرز اور جمنیزیم کھول دیے گئے ہیں پنجاب میں تمام چھوٹی دکانیں ہفتے میں چار دن کھلیں گی نوٹفیکیشن کے مطابق تمام کریانہ سٹورز، تندور، گروسری سٹورز، جنرل سٹورز سوبر نو بجے سے شام پانچ بجے تک کھولی رہیں گے فروٹ اور سبزی منڈی ہفتے میں سات دن کھولی رہیں گی ریٹیل شاپس ہفتے میں چار دن کھولنے کی اجازت ہوگی جبکہ پوسٹرل اور کوئی سرویس بھی ہفتے میں سات دن کام کریں گی پنجاب حکومت کی طرف سے جاری نوٹفیکیشن کے مطابق لوگ ڈاؤن کے دوران میری جھال اور مارکیز بند رہیں گی لوگ ڈاؤن میں پبلک ٹرانسپورٹ بھی بند ہے کونسلٹس اور سپورٹس اور گرمیاں بھی مکمل طور پر بند ہیں جبکہ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض رسن چوہان کے مطابق جن چار دن میں لوگ ڈاؤن نرم ہوگا ان میں پیر منگلبو جمعرات شامل ہیں جبکہ جس دوران صوبے میں مکمل لوگ ڈاؤن ہوگا ان میں جمعہ ہفتہ اور اتوار کی دن شامل ہیں نبی لقوی سچ نیوز لاہور وفاق سیند اور پنجاب کی طرح راولپنڈی پشاور رکویٹا میں بھی کاروبار کھل گئے ہیں کرونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے جاری لاکڈاؤن میں بتدریج نرمی کا حکومتی اعلان پنجاب کے 379 علاقوں جبکہ خیبر پختونخواہ میں 177 علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن کیا گیا حکومتی اعلان کے بعد پنجاب حکومت نے کاروبار کھولنے کا اعلان کیا صوبائی حکومت کے اعلان کے مطابق پیر سے جمعرات تک صبح آٹھ سے شام پانچ بجے تک کاروبار کھولے گا لاکڈاؤن میں نرمی کے بعد اسلام آباد، راولپنڈی، کوئٹا اور پشاور میں بھی بازار کھل گئے ہیں لیکن بازاروں میں رش بڑھنے کی وجہ سے ایسو پیز نظر انداز کیے جا رہی ہیں خیبر پختونخواہ میں تاجروں کو دکانے اور مارکٹ شام چار بجے تک کھولنے کی اجازت ہے بلوچستان میں دکانے اور مارکٹ شام پانچ بجے تک کھلیں گی جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی برقرار ہے کرونا وبا پر اس وقت تک قابو نہیں پاسکتے جب تک عوام ایسو پیز پر مکمل عمل نہیں کرتے لاکڈاؤن میں نرمی کے بعد پاکستان میں کرونا مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھنے لگی ملک بھر میں وائرس کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد تیس ہزار نو سو اکتالیس تک پہنچ گئی جبکہ ایک دن میں اٹھائیس افراد جانبہا کھو گئے جس کے بعد اموات کی تعداد چھے سو سرسٹ ہو گئی نیشنل کمانڈ این اپریشن سینٹر کے تازہ ترین آدادوں شمار کے مطابق گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران گیارہ ہزار تین سو سرسٹ افراد کے ٹیسٹ ہوئے جن میں سے ایک ہزار چار سو چھہتر افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ملک بھر میں اب تک دو لاک چورانوے ہزار آٹھ سو چورانوے ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں پنجاب میں سب سے زیادہ گیارہ ہزار پانچ سو اٹھ سٹ سندھ میں گیارہ ہزار چار سو اسی خیبر پختونخواہ میں چار ہزار چھہ سو انہتر بلوچستان میں دو ہزار ستر جبکہ گلگت بلدستان میں چار سو بیالیس اور اسلام آباد میں چھہ سو اناسی جبکہ آزاد کشمیر میں چھالیس کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں کرونا وائرس کے سبب تورخم بورڈر پر تائنات پاک فاج کے میجر محمد اسغر شہید ہو گئے ہیں دی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ایک ایسے وقت میں جب سب لوگ گھروں میں محصور ہو رہی ہیں تو افواج پاکستان فرنچ لائن پر لوگوں کی خدمت کے لیے نکلی ہوئی ہے میجر محمد اسغر تورخم بورڈر ٹرمینل پر اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے جب افغانستان میں فسے لوگوں کی واپسی شروع ہوئی تو آپ کے ذمہ بورڈر ٹرمینل پر سکریننگ کی ذمہ داری سوم پی گئی دی جی آئی ایس پی آر کے مطابق میجر محمد اسغر کو اچانک سینے میں تکلیف اٹھی اور سانس لینے میں دکت کا سامنا ہوا جس کے باعث انہیں سی ایم ایچ پشاور میں منتقل کر دیا گیا انہیں وینٹی لیٹر پر منتقل کیا گیا لیکن وہ جامبر نہیں ہو سکے امریکہ میں پھنس پاکستانیوں کی وطن واپسی کے لیے چھے خصوصی پروازوں کا آغاز ہو گیا ہے واشنگٹن سے پی آئی اے کی پہلی خصوصی پرواز دو سو پاکستانیوں کو لے کر اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئی امریکہ سے دوسری چارٹڈ پرواز ایک سو پچاس پاکستانی طلبہ کو لے کر کل روانہ ہو گی امریکہ میں پاکستان کے صفید اسد مجید خان نے ائرپورٹ پہنچ کر پرواز کے انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر اسد مجید کا کہنا تھا کہ مزید چارٹڈ فلائٹس کا بندوبست بھی کیا گیا ہے تاکہ تمام پاکستانی باحفاظت وطن واپس پہنچ سکیں باقی پروازوں کے وقت اور تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا پرواز پاکستانی وقت کے مطابق چار بچ کر گیارہ منٹ پر روانہ ہوئی اور تقریباً تیرہ گھنٹے میں براہ راست پاکستان پہنچے گی جرمنی میں سخت پابندیوں سے ہمارے حقوق پامال ہوئے ہیں جرمن پولیس نے تیس مظاہرین کو گرفتار کر لیا لاکڈاؤن میں نرمی کے بعد جرمنی میں کرونا متاثرین میں اضافہ ہو رہا ہے جرمنی میں کرونا سے متاثر افراد کی تعداد ایک لاکھ اکتر ہزار تک جا پانچی ہے جرمنی میں وبا کا شکار ہونے والے سات ہزار پانچ سو انتر افراد زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں دنیا میں کرونا سے متاثر افراد کی تعداد اکتالیس لاکھ سی ہزار سے بڑھ گئی ہے محلق وبا میں مبتلا دو لاکھ تیرہسی ہزار آٹھ سو ساٹھ افراد زندگی کی بازی ہار گئے کرونا وائرس کو شکست دینے والوں کی تعداد چودہ لاکھ نوے ہزار سے زائد ہے جبکہ امریکہ میں میں وبا سے سب سے زیادہ تیرہ لاکھ سرسٹھ ہزار افراد متاثر ہوئے ہیں سپین میں دو لاکھ چانسٹھ ہزار پرطانیہ اور اٹلی میں دو لاکھ چانسٹھ ہزار کیسز رپورٹ ہوئے ہیں روس کرونا سے متاثرہ ممالکی فہرست میں چاتھے نمبر پر آ گیا اور روس میں وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد دو لاکھ نو ہزار سے تجاوز کر گئی ہے پاکستان اسلامک میڈیکل اسوسییشن نے لاکڈاؤن میں دربی کی مخالفت کرتی اہدداران کا کہنا ہے کہ حکومت لاکڈاؤن میں نرمی کے فیصلے پر نظرے ثانی کرے ہم حکومتی قدامات سے مطمئن نہیں لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے پاکستان اسلامک میڈیکل اسوسییشن کے اہدداروں کا کہنا تھا کہ لاکڈاؤن اس وقت تک جاری رکھنا چاہیے جب تک کرونا میں کمی نہیں آ جاتی لاکڈاؤن میں نرمی کے بعد بھی اشد ضرورت پر گھروں سے نکلا جائے ان کا کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ ایسو پیس پر ہر صورت میں عمل کرایا جائے ایسو پیس پر عمل درامت کرانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے مدد لینی چاہیے کہ حکومت کو فل فور ہوش کے ناکھو لینا چاہیے حکومت کو سٹرینگ سٹرینگ آف دی میڈیکل پروفیشنلز ان کے اندر ان کو غور کرنا چاہیے اور اس کو ہنگامی بنیادوں پہ خدارہ اس کو سیریس لینا چاہیے ہیلتھ کیر ملازمین کی ترجیحی بنیادوں پر ٹیسٹ کیے جائیں پی پی ای کٹس کی فرامی حکومت کی ذمہ داری ہے اس وقت چھے سو ساٹھ ہیلتھ پروفیشنلز کرونا کا شکار ہیں ڈبلی ایچو کی جانب سے رپورٹ میں بھی پاکستان پہلے نمبر پر ہے جہاں ہیلتھ پروفیشنلز کو کرونا ہوا ان کا کہنا تھا کہ حکومت نے ہیلتھ پروفیشنلز کی نہ تو ٹریننگ کرائی نہ ہی حفاظتی سمان مہیا کیا اس وقت اس ملک کے اندر چھے سو ساٹھ افراد ہیلتھ پروفیشنلز جو ہیں وہ انفیکٹ ہو چکے ہیں پاکستان is on the highest level highest state کہ جہاں پہ ہیلتھ پروفیشنلز جو ہیں جب نمبر آف پیشنلز دیکھا جائے ان دنوں پہ دیکھا جائے تو اس کے اندر یہ پاکستان highest کی طرف جا رہا ہے وہ پی پی ایز جن کا تذکرہ پچھلے کافی دنوں سے رہا وہ نہ تو حکومت نے ابھی تک ایڈیکویٹ صورتحال اور ایڈیکویٹ طور پر ان کو پروائیڈ کیا ہے فراہم کیا ہے اور اس کے استعمال کے لیے جو ٹریننگ چاہیے تھی ووٹ ان کا بھی فقدان ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اس وقت کرونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے دو سے چار ہفتے زیادہ اہم ہیں خدا رہا ان دو سے چار ہفتوں میں لوگ ڈاؤن نہ کھولا جائے سیول ایویشن آثورٹی کی بین الاقوامی پروازوں کے لیے نظر سانی شدہ نئی ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے وزی جانے کے ہمارے نمائندہ نبیل نقفی سیجی نبیل اگاہ کیجئے گا جبکل سیول ایویشن آثورٹی کی جانب سے بین الاقوامی پروازوں کے لیے نظر سانی شدہ ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے جبکہ قائدہ زوابیت کا مطابق گیارہ مائی سے تیس مائی تک یہ تمام قائدہ زوابیت جاری کیے گئے ہیں نئے قائدہ زوابیت کا مطابق بیرون ملکانے والے مسافروں کے لیے ہوم کرنٹینہ کی شک جو ہے وہ بھی قائدہ زوابیت نے اس میں شامل کر دی گئی ہے جبکہ قانون کا مطابق گسمو سے جن مسافروں کو کرونا ٹیس منفی ہوگا ان کی لازمی یا ہوتل کر سرکاری یا ہوتل کرنٹینہ جو شرط ہے وہ بھی ختم کر دی گئی ہے جبکہ منفی ریپورٹ کی صورت سے مسافر اپنے گھر میں بھی کرنٹینہ کر سکیں گے جبکہ اگر مسافروں کو کرنٹینہ مضبط ہوگا اور علامات بھی شدید ہوں گی تو سرکاری یا ہوتل کرنٹینہ میں اس کو شامل کیا جائے گا مضبط مضبط کی صورت میں حالت خراب نہیں ہوگی تو ایسے مسافروں کو بھی ہوم کرنٹینہ کی جازت دے دی گئی ہے جبکہ مسافروں کو ایک صوبے سے دوسرے صوبے پر جانے پر بھی مکمل طور پر فابندی ہوگی جبکہ بتاتا چلوں کہ نئے قوائد تو تمام کمرشل اور نجی پرائیویٹ ٹیاروں کی پر لاغو کیے گئے ہیں حضب سابق سی اے کی جانب سے پاکستان آمد یا روانگی سے قبل جو ہے یہ تمام مشروع جو ہے وہ رکھی گئے ہیں جبکہ جہاز نئے ایسے 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 مطابق جہاز کو اڑان بھرنے سے پہلے جراسین سے پاک کرنے کا سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ بھی لازمی سرار بھی جبکہ مسافروں کے ہیلٹ ڈیگلیشن فارم بھی کمرشل اور پرائیویٹ فضائی کمپنیوں کی جو ہے وہ ذمہ داری بھی نئے قوائد ضابط میں شامل کر لی گئی ہے جبکہ بتاتے ہیں لوگا مسافر اور جہاز کے عمل کو ذاتی افاظت اور سماجی فاصل یقینی بنانے کی جو ہے بھی ادایات جو ہے وہ ایوییشن آتھورٹی کی جانت سے جو ہے وہ جاری کی گئی ہیں جبکہ پرواز کے ایئر پورٹ پر لینڈنگ کے بعد مسافروں کے سمان جرہ سین سے مکمل طور پر پاک کر کے جو ہے وہ دیے جائے گا سیول ایفیشن آتھورٹی کی جانت سے یہ بھی ادایات جاری کی گئی گئی کہ پرواز نبیل اپ ڈیٹ کرنے کی لیے آپ کا شکریہ آپ کو بتائیں کہ چیرمن ناب کے اختیارات کے خلاف درخواست کی سماعت کرنے والا لاہور ہائی کوٹ کا بنچ ٹوٹ گیا چہدری برادران کی چیرمن ناب کے اختیارات کے خلاف درخواست چہدری برادران کی درخواست پر سماعت کرنے والا بنچ ٹوٹ گیا جسٹس فاروق حیدر نے سماعت سے ماثرت کر لی چیرمن ناب کے اختیارات کے خلاف درخواست کی سماعت کرنے والا لاہور ہائی کوٹ کا بنچ ٹوٹ گیا جسٹس فاروق حیدر نے سماعت سے ماثرت کر لی نواب شاہ کے علاقے دولت پر میں محکمہ فوٹ نے زخیران دوزوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے گندم کی دس ہزار بوریاں تحویل میں لے لی ہیں اور برامت شدہ گندم سرکاری کو دعوے میں منتقل کر دی گئی سادق آباد سے خبر شامل کرتے ہیں سادق آباد میں نو مقامات پر زخیرہ کی گئی چھپن ہزار بوری گندم برامت کر لی گئی ہے آصف آوان سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں جی آصف جی بلکل سادق آباد میں سپیشل برانچ اور دیگر اداروں کی جانب سے زخیران دوزوں کے خلاف کارروائیاں جا رہی ہیں آج ایک بڑی کارروائی سادق آباد کے علاقہ ماجکہ میں گرینڈ اپریشن کرتے ہوئے مختلف مقامات سے چھپن ہزار بوری گندم قلزہ میں لے کر مختلف مقامات پر جو سیل ان کو سیل کر دیا گیا ہے زخیرہ اندوزوں کی جو نیت تھی زخیرہ اندوزی کرنے کی اس کو سپیشل برانچ نے ناکام بناتے ہوئے چھپن ہزار بوری گندم جو ہے وہ برامت کر لی ہے جس کی مالیت تقریباً دس پروڑ روپے بتائی جاتی ہے اس کے ساتھ ہی ہے سپیشل برانچ نے مختلف مقامات کو جہاں گندم زخیرہ کی گئی تھی سیل کر دیا ہے اور فرنونی کاروائی کا آغار بھی کر دیا ہے آصف اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ چین سے ایک اور جہاز مزید سترہ چنٹے بھی آلات اور حفاظتی سامان لے کر پاکستان پہنچ گیا چین سے خریدے گئے سامان کی بزریا پی آئیے پاکستان منتقلی کا سلطلہ جاری ہے نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آثورٹی کے مطابق اسلام آباد آنے والے جہاز میں چوبیس ایکس رے مشین اور ان کے پارٹس بھی شامل ہیں سامان میں ٹیسٹنگ کے لیے تین لاکھ اکتر ہزار وی ٹی ایم مختلف اقسام کے تقریباً دس لاکھ ماسک بھی بیجنگ سے اسلام آباد لائے گئے این ڈی ایم میں کے مطابق اسلام آباد لائے گئے سامان کی یہ چھٹی کھیپ ہے کرونا کے خلاف جنگ میں اوورسیز پاکستانی بھی میدان میں آگئے گجناوالا میں اوورسیز پاکستانیوں نے ایک مخصوص گاڑی کے ساتھ کرونا سے بچاؤں کے لیے آگاہی مہم کا آغاز کر دیا جبکہ شہریوں میں ماسک اور گلاوز بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں مزید جانتے ہیں نمائندہ سچ نیوز رئیس خرشید سے جی رئیس آگا کی جگہ جبکل حکومت کی جانب سے لاغ ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا گیا تو اب جو ہے شہریوں پر ہی ذمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ حفاظتی اقدامات کریں تاکہ اس کرونا وائرس جیسی موزی مارس سے بچا جا سکے تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی جانب سے گجناوالا میں ایک گاڑی تیار کی گئی ہے کیمرہ میں اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ گاڑی شہر کی اہم شہراؤں پر جاتے ہوئے جو ہے لوگوں میں اگاہی فرام کرتی ہے اس پر یہ لکھا گیا کہ کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا اور اختیاری تدابیر یہاں پہ لکھی گئی ہے ماسک پینے ہاتھوں کو دھویں اوورسیز پاکستانی مارسات موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی بلکل اس کا مقصد ہے ہمارے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک کرونا وائرس کی وابا جو ہے یہ بہت خطرناک جو ہے پھیلی ہوئی ہے تو اس گاڑی کا مقصد یہ ہے کہ عوام کو احتیاط دے اپنا دلائی جائے اور ان سے یہ مطلب بولا جائے کہ بھئی خود بھی احتیاط کرے اپنے آپ کو بھی جو ہے نا مطلب یعنی کہ وہ سیف کرے تو دوسرا یہ ہے کہ لاؤگڈان میں کل جو ہے ناؤس ہو چکی ہے کہ نرمی ہے لیکن نرمی تو گورمیٹ نے کر دی ہے لیکن یہ عوام کو چاہیے کہ احتیاط کرے کس کے لیے اپنی خاطر اپنے بچوں کی خاطر آپ نے ان کی بات سنی ان کا یہ کہنا تھا کہ گورمیٹ کی جانب سے تو اعلان کر دیا گیا کہ نرمی لیکن عوام کو بھی جو ہے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ نبانی ہوگی ان کی جانب سے شہریوں میں ماسک بھی تقسیم کی جارے سینٹائزر وغیرہ تقسیم کیے گئے ہیں تاکہ شہری جو ہے احتیاطی تدابیر کے ساتھ کرونا وائرس جیسی موزی مرسے رئیس قرشید آپ اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ اور اب رخ کرتے ہیں کوئٹا کا جہاں منافخوروں نے سرکاری نرخ نامے کو مسترد کرتے ہوئے ماہ سیام میں گوشت کی قیمتوں میں بھی مزید اضافہ کر دیا ہے ریپورٹ کر رہے ہیں عبدالغنی کاکر صبائی دارالحکومت کوئٹا میں زیلی پرائز کنٹرول کمیٹی کی بے حصی کے باعث منافخوروں نے لوکڈاؤن کے دوران عوام کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یوں تو پہلے ہی اشیاء خودنوش کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ کر رکھا ہے مگر اب شہر میں گوشت کی قیمتوں میں بھی منمانہ اضافہ کر دیا گیا ہے اور منافخور سرکاری نرخ نامے کی سریام خلاف ورزی کر رہے ہیں گوشت مہگا بیچا جا رہا ہے اور گوشت غریب کر لینے کی قابل نہیں مرگی آپ دیکھیں کیا ریٹ چل رہا ہے ابھی دو سو ستر دو سو اسیر پر سرکاری نرخ نامہ مسترد کرنے والے گوشت فروش کہتے ہیں کہ مہنگے جانور خریدنے کے بعد کم نرخ پر گوشت فروخت نہیں کر سکتے اج میں نے یہ جانور خریدے یا ہم نے تری سٹھ ہزار میں خرید ہے ایک سو نوے کلو آیا ہے اور ایک سو نوے کلو فی کلو آڈی والا ہمارے گھر میں پڑا ہوا ہے تین سو بیس رپیہ میں اس میں ہم کدھر سے سستہ بیش سکتے ہیں پہلے ہوا ہمارے ساتھ منڈی جائے وہاں سے سستی ریٹ پر ہم کو دے پھر ہم عوام کو گاہ کو سستی ریٹ پر دے دیں گے ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ وہاں سے لاتے ہیں یہاں پر مہنگے بڑھتے ہیں تو ہم لوگ مہنگے بھیجتے ہیں کوئیٹا میں گوشت کی قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے زلی پرائس کنٹرول کمیٹی عوامی شکایات پر بھی کوئی کاروائی عمل میں نہیں لارہی ہے تیس مئی تک زیر حراست ملزمان کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا جائے گا جیل حکام کے مطابق کرونا وارس کے باعث ملزمان کو جیلوں میں ہی قید رکھا جائے گا عدالت نے سابق ایس ایس پی مفخر عدیل کے جوڈیشل رمانٹ میں دس مئی تک تاثیر کر دی تیس مئی تک زیر حراست ملزمان کو عدالتوں میں پیش نہیں کیا جائے گا مزید جانیں گے نبیل لکوی سے جی نبیل سابق ایس پی مفخر عدیل کے جوڈیشل رمانٹ میں دس مئی تک توسی کر دی گئی ہے واضح رہے کہ کرونا وارس کے ملزم مفخر عدیل کو جو پیش نہیں کیا گیا عدالت نے سابق ایس ایس پی مفخر عدیل کے سلاف جو سماعت ہے بیس مئی تک جو ہے وہ ملتوی جردی ہے جب تھی جوڈیشل میجیسٹر شاہزہ محبوب نے ملزم مفخر عدیل کے سلاف جو کیس کی سماعت کی جب تھی مدیعہ کی جانب سے وکیر فراد علی شاہب عدالت میں پیش ہوئے مفخر پولس کی جانب سے مفخر عدیل کے وارنٹ کی کافی جو عدالت میں پیش کی گئی ہے جبکہ کرونا وارس کے باعث مفخر عدیل کو ایک دفعہ پھر سے جو ہے آج یہ قرآن عدالت میں پیش نہیں کیا گیا اور عدالت کی جانب سے سماعت جو ہے وہ بیس مئی تک ملتوی کر دی گئی نبیل اپ ڈیٹ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ سچ نیوز کے کابشیں رنگ لے آئیں مسلم کمیونٹی کی جانب سے چرچ میں مسیح مستق افراد کے مشکلات کم کرنے کے لیے راشن تقسیم کیا جا رہا ہے مزید جانیں گے علی گوہر سے جی علی آج یہ بلکل فیصل آباد میں مخیر حضرات مسیح مستق افراد کی خدمت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ مسلم کمیونٹی کی جانب سے مسیح برادری میں جو ہے وہ ان کی خدمت کے حوالے سے امدادی پیکج تقسیم کیا گیا ہے خاص کر ماہ مقدس میں جس طرح مسلمانوں میں رمضان پیکج جو ہے انہوں نے تقسیم کیا ہے تو اسی طرح مسیح جو کمیونٹی ہیں ان میں امدادی پیکج بھی تقسیم کیا ہے تاکہ ان کے گزرکات جو ہے وہ بھی بہتر ہو سکیں ہمارے ساتھ اس وقت شہری موجود ہے ان سے جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مسیح اور مسلمان چونکہ پاکستانی ہم پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے مدنز رکھتے ہوئے تو جو ہماری مسیح کمیونٹی ہے اس کو بھی اور مسلم کمیونٹی اس کو بھی اور اس کے ساتھ جو ادر کمیونٹیز ہیں ہندو سے کھون میں بھی ایسے ہی پیکج تقسیم کرتے ہیں جیسے ہم اپنے مسلمان بین بھائیوں میں مسیح کمیونٹی کی جانب سے مسلم کمیونٹی کا شکریہ داکھ لیا جا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتیں پاکستانی ہیں اور وہ پاکستان کے لیے اور پاکستان میں اقلیتوں کو جو ہے بلکل عبالوطنی کے تحد ان میں یہ تقسیم کر رہے ہیں تاکہ ان کو ایسا نہ لگے کہ پریشانی کے انحالات میں مشکل کے انحالات میں جب کرونا وائرس جو ہے اس میں پوری دنیا کو جو ہے بلکل اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تو ایسا نہ ہو کہ جو دیگر جو اقلیتیں ہیں ان میں یہ تاثر جائے کہ ان کی مداد کے لیے لوگ آگے نہیں آرے مسلم کمیونٹی کی جانب سے بارپور امدادی پیکج جو ہے وہ تقسیم کیا گیا گوہر آپ اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ الائنس آف پرائیویٹ سکول سندھ کے وفد نے چیئرمن علیم قریشی کی قیادت میں متحدہ قوم موغیونٹ پاکستان اور امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم رحمان سے ملاقات کی اور علیم شیخ نے کہتے ہیں کہ طویل لوگ ٹاؤن کے باعث تلوار طالبات کا بہت زیادہ تعلیمی نقصان ہو چکا ہے ریپورٹ کریں گے شہزاد اموین الائنس آف پرائیویٹ سکول سندھ کے چیئرمن علیم قریشی نے وفد کے ہمراہ سینئر ڈیپٹی کنوینر آمیر خان سے ملاقات کی اس موقع پر رابطہ کمیٹی کے رکن فیصل سبزواری بھی موجود تھے ملاقات کے دوران علیم قریشی نے رابطہ کمیٹی کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ طویل لوگ ڈاؤن کے باعث طلبہ و طالبات کا بہت زیادہ تعلیمی نقصان ہو چکا ہے سینئر ڈیپٹی کنوینر آمیر خان نے وفد کو یقین دلاتے ہوئے کہا کہ آپ کی گزارشات حکومت سندھ اور دیگر اداروں تک پہنچائیں گے جبکہ اس کے بعد الائنس آف پرائیویٹ سکول سندھ کے وفد نے جیئرمن علیم قریشی کی قیادت میں جماعت اسلامی کراچی کے مرکز ادارہ نور الحق میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیوم رحمان سے ملاقات کی امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیوم رحمان سے مطالبہ کیا کہ سندھ حکومت تعلیم نظام کے متعلق پولیسی وقت کرے ان کا کہنا تھا کہ اسکول انتظامیاں پریشان ہیں تائرے اس وقت فیس بھی بڑا مسئلہ ہے ہم صرف یہ نہیں ہے کہ اسکول والے ہیں تو ہم ان کی بات کریں ٹیچرز کی سیلری بھی مسئلہ ہے فیس کی ادائی کی بھی مسئلہ ہے اور پورا نظام ہی اس وقت تلپٹ ہوا ہوا ہے تو اس لیے اگر آپ کو کمپنسیشن ملے گی تو پھر آپ اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ ان کے اوپر بھی آنا چاہیے والدین کو بھی دیجئے آپ اور ان کی فیسوں میں بھی کمیں کیجئے امیر جماعت اسلامی حافظ نیوم رحمان کا کہنا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے اسکول کم فیسوں میں تعلیمی نظام چلا رہے ہیں ہم لاکڈان کے بائیس والدین فیس دینے سے کاثر ہیں جس کی وجہ سے اسادزہ اور عملے کو تنخواہ دینے کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے حکومت کی زخیران دوزوں کے خلاف کارمائیہ لوٹ مار مافیا نے خصہ عوام پر اتار دیا رمضان کے مہینے میں آٹھا مہنگا کر دیا بیس کلو آٹھے کے تھیلے کی قیمت میں پینتیس روپے اضافہ کر دیا گیا پہلے طویل لوگ ڈاؤن کے باعث مشکلات اب غریب عوام کے لیے آٹھا بھی مہنگا کر دیا گیا پاکستان فلور ملز ازوسییشن پنجاب زون کے چیئرمن عبدالروف مختار نے اوپن مارکٹ میں گندم کی قیمت کو بہانہ بنا کر بیس کلو آٹھے کا تھیلہ پینتیس روپے تک بڑھانے کا اعلان کیا ہے عبدالروف مختار کے مطابق اوپن مارکٹ میں گندم کی قیمت چودہ سو پچاس روپے فی من ہو گئی ہے فلور ملز کو گندم خریداری کی اجازت نہیں دی جا رہی جبکہ سرکاری گندم کا کوٹا بھی بند ہے غریب عوام جائیں تو جائیں کہا آٹھ سو پانچ روپے میں ملنے والا بیس کلو آٹھے کا تھیلہ اب آٹھ سو چالیس روپے میں ملے گا سرکار کے گداموں سے گندم مافیا چوری کر رہا ہے لیکن جیبو پر ڈاکہ ہمیشہ کی طرح غریب عوام پر ہی پڑے گا پنجاب کے بعد سندھ میں بھی آجے کی قیمت بڑھانے کی تیاریاں شروع ہو گئی شہری کہتے ہیں پہلے ہی وہ لاکٹران کی وجہ سے متاثر ہیں ان حالات میں آٹھا مہنگا کرنے سے ان کے مشکلات مزید بڑھ جائیں گی سندھ میں آٹھا پھر مہنگا ہونے کا امکان گریب پریشان پنجاب کے بعد سندھ میں بھی آٹھا مہنگا ہونے کے خطرات مندلانے لگے پہلے ہی لاکڈاؤن کے باعث شہری سکت پریشانیوں میں مبتلا ہیں آٹھے کی قیمت میں مزید اضافہ ان کی مشکلات کو بڑھا دے گا اس کو سستہ ہونا چاہیے کیونکہ ابھی پچھلے مہینے بھی انہوں نے یہی ڈراما کیا تھا کہ آٹھا سستہ ہوگا سستہ ہوگا لیکن نہیں ہوا یہ مہنگائی کرتے چلے جا رہے ہیں مہنگائی کے تلے دبے ہوئے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے گریبوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے دکانداروں اور آٹھے کی چکی مالکان کا کہنا ہے کہ ابھی تک تو آٹھے کی قیمت میں اضافہ نہیں ہوا لیکن چند روز میں قیمتیں بڑھنے کا امکان ہے کم سے کم پانچ روپے آٹھے پہ بڑھیں گے اگر یہی موجودہ حالات رہے اور اسی طرح ہمیں گندوم ملتی رہی تو ہم مجبور ہیں کہ ہمیں پانچ روپے آٹھے پہ ریٹ بڑھانے پڑھیں گے سندھ بر میں پچاس سے پچپن اور ساٹھ روپے آٹھا فی کلو قیمت پر دستیاب ہے گدشتہ دنوں سات ارب روپے کی گندوم چوری ہونے کا انکشاف ہوا تھا سوبے بھر میں گندوم کی ادم دستیابی آٹھے کی قیمتوں میں اضافے کا باعث بن سکتی ہے کیمرامین احسن رضا کے ساتھ اشرب سولنگی سچ ٹی وی کراچی ملک بھر میں زلعی انتظامیہ متحرک زخیران دوستوں کے خلاف گھیرہ تنگ کر دیا گیا چھاپوں کے دران ہزاروں بوریاں گندوم اور دیگر اشیاء برامت کر کے مقدمات درج کر لئے گئے پنجاب میں زخیران دوستوں کو چھاپوں کے داران ہزاروں بوریاں گندوم اور دیگر اشیاء برامت کر لئے ملتان کے بارہ مختلف مقامات پر چھاپوں کے داران چالیس ہزار بوریاں گندوم برامت کی گئے اس کے علاوہ لیاقتپور خانپور رحیم یارخان قصور تاندلیاں والا میں بھی چھاپوں کے داران وافر مقدار میں گندوم برامت کی گئے ادھر سندھ حکومت نے بھی صوبے میں زخیران دوستوں کے خلاف کمر کس لی ہے اور سخت پریٹ ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے نواب شاہ کے مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے داران بائیس ہزار گندوم کی بوریاں برامت کر کے گوداموں کو سیل کر دیا گیا وزیر زراد سندھ اسماعیل راہو کہتے ہیں صوبے میں ایک سا انیس انسپیکٹرز کی ڈیوٹیز لگائی گئی ہیں جہاں بھی زخیران دوستی کی شکایت محصول ہو رہی ہے وہاں سخت کارروائی کی جا رہی ہے عمر کوٹ میں بھی محکمہ خراک نے مختلف علاقوں میں کارروائیوں کے داران ہزاروں بوریاں گندوم برامت کر لی ہے لوگ ڈاؤن میں نرمی کے ساتھ ہی بازاروں کی رانکے بھی بڑھ گئیں کوئٹیا میں غریب افراد نے ایت ہی خریداری کے لیے ایسے بازاروں کا روح کی ہے جہاں پرانے کپڑے کم نرخوں پر فروخت کیے جاتے ہیں اید الفطر کے موقع پر نئے کپڑوں کی خریداری ہر خاص و عام کی خواہش ہوتی ہے لیکن بڑھتے ہوئی اس مہنگائی میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو کہ نئے کپڑے خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتی اسی لیے پرانے کپڑے خرید کر ہی ایت کا احتمام کرتی ہے کوچا کے مختلف بازاروں میں ایسی کھئی دکانیں قائم ہیں جہاں پرانے کپڑے کم نرخ پر فروخت کیے جاتے ہیں اور ایت کے قریب آتے ہی غریب اور نادار لوگوں کا آ رہے کیونکہ آج کھل سلائی آٹھ سو روپے سلائی ہے آزار روپے بارہ سو روپے سوٹ ہے وہ نہیں لے سکتے تو ادھر کبیڑی کی طرف رخ کرتے ہیں ادھر ہم لوگوں کو یہ پیری والے لے آتے ہیں یہ ادھر برطن لے کر کے برطن کے بدلے میں کپڑے لے آتے ہیں جوتی لے آتے ہیں پھر ہم لوگ اس کو تھوڑا سٹھ ساٹھ کر کے دوتے ہیں سلائی کر کے پٹھے ہوئے سلائی کر کے استری کر کے پھر ادھر غریب لوگ آتے ہیں عید کے لیے بھی کام دیتے ہیں ویسے پینے کے لیے بھی کام دیتے ہیں عید کے لیے کم نخ پر دستیاب ان پرانے کپڑوں کی خریداری کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچے بھی ان بازاروں کا رخ کرتے ہیں بازار میں یہ سوٹ مہنگیں اسی لیے ہم نے یہ لے رہا ہوں اپنے لیے لے رہا ہوں اور اس کے لیے ان لوگ لے رہا ہوں پرانے کپڑوں کے یہ بازار غریب اور نادار لوگوں کی عید کی خوشیاں قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی سفید فوشی کا برم رکھنے کا سبب بھی بنے ہوئے ہیں عبدالغنی کاکر سچ نیوز کوئٹا شہری پنچا پولیس کو ستانے لگے پولیس ایمرجنسی نمبر ون فائف پر جالی کالز محکمے کے لیے دردے سر بن گئیں صوبے بھر سے پندرہ پر دس لاکھ سے زائد جالی کالز کی گئی ہیں لاؤک ڈاؤن کے باعث گھروں میں محدود رہنے والوں نے ایمرجنسی نمبر ون فائف کو بھی نابکشا اپنی بوریت مٹانے کے لیے جالی کالز کرنے لگے پولیس حداد و شمار کے مطابق اپریل دو ہزار بیس میں ون فائف پر اٹھارہ لاکھ خناسی ہزار کالز مصول کی گئیں جن میں سے صرف دو لاکھ بیالیس ہزار پانسو چھانوے کالز ضرورت تھیں اسلام علیکم ایمرجنسی ون فائف پر کال کرنے کا شکریہ ماہ اپریل میں ون فائف پر دس لاکھ تہتر ہزار چار سو پنتالیس جالی کالز کی گئیں پانچ لاکھ باسٹھ ہزار سات سو اٹیس کالز ڈراب ہوئیں اور چھانوے ہزار چھ سو پچیس معلوماتی کالز کی گئیں قوانین کی خلاف ورزی پر ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک سو چھتیس کیسز ریپورٹ کیے گئے اکاون ہزار سات سو چھتیس دیگر مدد بیس ہزار سات سو پچانوے پبلک آرڈر اور چودہ ہزار پانچ سو اکاون شخصی جرائم کی کالز موصول ہوئیں سیف سٹی آتھارٹی کے مطابق انیس ہزار نو سو چھتر رازنی اور ڈکیٹی نو ہزار سات سو ساٹ متفرق کالز کی گئیں اسی طرح دو ہزار اٹھ سٹ ٹریفک معلومات کے لیے کالز کی گئیں ایک جانب جہاں پنجاب پولیس گرمی اور دھوک کی پرواہ کیے بغیر کرونا کی جنگ میں پیش پیش ہے تو وہیں عوام کی غیر سنجیدگی مہمے کے لیے درد سر بن گئی ہے زہر نکوی سچ نیوز لاہور رمضان کے مہینے میں شیطان خید لیکن جالساز اور منافق اور آزاد جالی مشروبات بنا کر عوام کی صحت سے کھیلنے لگے خیبر پختونخواہ فوڈ آتھارٹی نے کاراوائی کرتے ہوئے بھاری میں قدار میں جالی مشروبات برامت کر لیے نہ خوف خدا نہ شرم سیام جالساز وارداتوں کی انجام دئی سے باز نہ آئے خیبر پختونخواہ فوڈ آتھارٹی نے ہمدرد انڈسٹری کی نشاندئی پر پشاور میں گودام پر چھاپا مارا تو گودام سے ہزاروں لیٹر غیر میاری مشروب برامت ہوا پشاور ہی کے ایک اور علاقے ہشت نگری میں مجرمانہ ذہنیت کے حامل افراد کوکی جالی مشروبات کی پیکجنگ میں مصروف تھے حکام نے قوم کی صحت سے کھیلنے والوں کے خلاف فوری کاروائی کر کے جیلی مصموعات برامت کر لی اور گودام سیل کر دیا ڈریکٹر آپریشن ڈاکٹر عظمت کہتے ہیں کسی کو برانڈز کا غلط استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گے گودام مالکان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی اور بڑے جرمانے کیے جائیں گے لاہور کے علاقے ٹیکسالی میں ملک شاپس کی چیکنگ کے دوران آٹھ سو پچاس لیٹر ناکس دودھ تلف کر دیا گیا پندرہ دکانوں میں موجود پانچ آزار دو سو پچاس لیٹر دودھ کی چیکنگ کی گئی آٹھ ملک شاپس کو اسلائی نوٹسز بھی جاری کیے گئے ہیں کراچی میں وارٹر بوج اور پولس نے مزید صحت پانی فروف کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتا ہوئے پچیس ملزمان کو دھر لیا اور مقدمات درج کر لیے ایم ڈی وارٹر بورڈ عصد اللہ خان کی تشکیل کردہ ٹیموں نے تابر توڑ کاروائیاں کرتے ہوئے ساکران اور تھٹا میں مزرے صحت پانی لانے والے پچیس ٹینکرز پکڑ لیے دو غیر قانونی ہائیڈرنٹس کے خلاف بھی کاروائی کی گئی بن قاسم سٹیل ٹاؤن پیر آباد منگو پیر سعید آباد تھانوں کی پولیس نے بھی آپریشن میں حصہ لیا ایم ڈی وارٹر بورڈ عصد اللہ خان نے آجسیند پولیس سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ کامجاب کاروائیوں پر تشکیل کردہ ٹیمیں اور ان کے سربراہان مبارک باد کے مستحق ہیں پاکو ہند کی تقسیم کے وقت کشمیریوں کی مرضی کے خلاف کشمیر کو بھارت کے خلاف ملانے کے منصوبے بن رہے تھے لیکن مہاتمہ گاندی کو ان سازشی منصوبوں سے دور کشمیریوں کی فکر تھی کشمیریوں کی ازادی کی اواز پر لبیک کہتے ہوئے مہاتمہ گاندی نے پاک ہندو کی تقسیم سے چودہ دن پہلے کشمیر کے دورے کا ارادہ کیا اپنے دورے کے بارے میں ان کا کہنا تھا میں سمجھنے جا رہا ہوں کہ کشمیر کو بھارت میں رہنا چاہیے یا نہیں اگر کشمیر کی پر جا کہیں اور سب کو ازادی سے پوچھنا چاہیے اس پر آکرمل نہیں ہو سکتا ہے اس کے دیہاتوں کو نہیں جلا سکتے ہیں اس کو مجبور نہیں کر سکتے ہیں آرام سے آزادی سے پر جا کہیں کہ ہم تو پاکستان میں جانا چاہتے ہیں تو کوئی طاقت نہیں ہے دنیا میں جو ان کو پاکستان سے روک سکتے ہیں ایسے اگر پر جا کہیں بھلے مسلمان کے آبادی بڑی ہے اور مسلمان کہیں کہ ہم تو یونین میں رہنا چاہتے ہیں ایسا کہیں کہیں تو ان کو حق ہے لیکن مجبور نہیں کر سکتے ہیں نہ یونین کے لوگ مضبور کر سکتے ہیں کشمیری لوگوں کو نہ پاکستان کے لوگوں کو مضبور کریں مہاتمہ گاندی کشمیر کے بارے میں ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ کشمیر کی عوام کرے گی ان میں کسی سرکار یا دنیا کی کسی طاقت کو داخل اندازی کا حق حاصل نہیں بھارت کی چین کے ساتھ سرحدی علاقے سکم سیکٹر میں جھڑپ لاتوں اور مکوں کا آزدانہ استعمال کیا گیا اور فوجی بھی زخمے ہو گئے فسادی ملک بھارت خطے کے امن کا دشمن کوئی ہمسایہ اس کے شر سے محفوظ نہیں سرحدی علاقے میں بھارتی فوجیوں کی چھیڑ خانی چینی فوجیوں نے مکوں اور لاتوں سے درگت بنا ڈالی چین کے سرحدی علاقے میں بھارتی فوجی اور چینی فوجی آمنے سامنے آگئے جھگڑے میں مکوں اور لاتوں کا آزدانہ استعمال کیا گیا دونوں اطراف کے فوجی زخمی ہوئے مذاکرات کے بعد لڑائی کا خاتمہ ہو گیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق دو ہزار سات کے بعد یہ پہلا واقعہ ہے وادی جنت نظیر میں بھارتی فوج کے انسان دشمن کاروائیاں تھم نہ سکیں سیکڑوں کشمیری نوجوان آج بھی غیر قانونی طور پر زیر حراست ہیں اور لاتداد افراد لا پتا ہیں مقبوضہ کشمیر میں انتہا پسند بھارتی فوج کی اشتیال انگیز کاروائیاں آخری حدوں کو چھونے لگیں ریاستی داشتگردی کی کاروائیوں میں ماں سے ان کے لخت جگر چھن جانا معمول بن گیا سیکڑوں نوجوان آج بھی بھارتی فوج کی قید میں ہیں نہ جانے کتنے گھرانوں کے چشم و چراخ بھارتی بربریت کا نشانہ بن کر ابدی نیند جا سوئے اہل خانہ آئی بھی ٹک ٹکی باندے دیر تک گھر کی چوکٹ کو تکتے رہتے ہیں کہ شاید ابھی دروازہ کھلے اور ان کے گھر کی مرچائی خوشیاں لوٹ آئیں مگر افسوس انتظار ہے کہ تمام نہیں ہوتا وادی میں جبری پابندیاں برقرار ہیں عدویات اور خورا کی قلت کے ساتھ وبائی حملوں نے بھی لاچار کشمیریوں کو موت کے دہانے پر کھڑا کیا ہے مرض کی تشخیص کا کوئی نظام ہے نہ دواء اور نہ ہی علاج جانے کتنے افراد خاموشی سے کرونا کا نوالہ بن گئے قابل فول کے ہاتھوں سرچ آپریشن کی آر میں وارداتوں کا سلسلہ معمول بن چکا کشمیریوں کا قتل عام بھی جاری ہے اسمت دری اور لوٹ مار بھارتی فول کا شعار بن چکا ہے سرچ ٹی وی کی کاوش نیکی کی ٹوکری کو چکوال کے شہریوں نے خوب سراہا ہے شہری کہتے ہیں عوام اس کاوش میں برد چڑھ کر حصہ لے اور سفید پوش اور مستحق افراد کی مدد کرے سرچ ٹی وی کی اس بہت اچھی کاوش کو سراتے ہیں روٹی سکیم جو انہوں نے شروع کی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سارے لوگوں کا بھلا ہوگا ان لوگوں کا سفید پوش کا جو خرید نہیں سکتے ہیں لہٰذا عوام کو چاہیے کہ اس سکیم میں برد چڑھ کر حصہ لیں اور اس کار خیر میں ثواب بھی کمائیں اور دعائیں بھی لیں نیکی کی ٹوکری سچ نیوز کا ایک بہت اچھا اور احسن اقدام ہے اسے سفید پوش طبقہ انتہائی مستفید ہو رہا ہے اس عمل کو جاری رہنا چاہیے جس طرح کے حالات ہیں آج کل ملک میں لاغ ڈاؤن کے اس طرح کے پورام کی اور اس طرح کی قابش کی ایک ضرورت تھی ملک میں جو سچ نیوز چلا رہا ہے یہ ایک احسن اقدام ہم سچ نیوز نیکی کی ٹوکری کے اس اقدام کو سراتے ہیں ہمارے معاشرے میں اس قسم کے اقدامات کی اشاد ضرورت ہے اس قسم کے اقدامات سے ہمارے سفید پوش طبقہ کی مدد کی جا سکتی ہے پاکستان کرکٹیم اور ڈومیسٹک کرکٹرز کے گزشتہ ماہ فٹنس ٹیسٹ کے بعد ویمن کرکٹرز کے بھی آن لائن ٹیسٹ فٹنس کرانے کا فیصلہ کیا ہے قومی خواتین کرکٹ کی مینجمنٹ 38 کھلاڑیوں کے آن لائن فٹنس ٹیسٹ کرے گی لاہور سے رپورٹ کریں گے سید وکار پاکستان کرکٹیم اور ڈومیسٹک کرکٹرز کے گزشتہ ماہ فٹنس ٹیسٹ کے بعد اب ویمن کرکٹرز کے بھی آن لائن فٹنس ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے قومی خواتین کرکٹ کی مینجمنٹ نے 38 کھلاڑیوں کے آن لائن فٹنس ٹیسٹ لینے کا اعلان کیا ہے پیر سے شروع ہونے والے آن لائن فٹنس ٹیسٹ 20 مئی تک جاری رہیں گے جس میں خواتین کرکٹرز کے فٹنس ٹیسٹ میں پش ایپس شامل ہوں گی جس میں خواتین کرکٹرز کے فٹنس ٹیسٹ میں پرون ہولڈ، بلگارین سکارز، ورٹیکل جیم اور پش اپس شامل ہیں ماہ رمضان کے باعث خواتین کرکٹرز کے فٹنس ٹیسٹ روزے کے مقررہ اقادکار کے بعد لیا جائیں گے فٹنس ٹیسٹ کے نتائج کا خواتین کرکٹرز کے سینٹر کنٹیکٹ پر کوئی اصل نہیں ہوگا جبکہ ٹیسٹ کی نگرانی عمران خلیل کریں گے جنہیں فٹنس ٹرینر کی عبوری ذمہ داریاں سوپی گئی ہیں اس زمد میں چیف سیکٹر قومی خواتین کرکٹرز اوروج ممتاز کا کہنا ہے کہ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق کھلاریوں کو اپنا فٹنس لیور بروقت برقرار رکھنا ہے اپنے سسٹر میں فٹنس کلچر کو فروغ دینا ہمارا عدف ہے چیف سیکٹر نے کہا کہ اس موقع پر فٹنس کا مطلوبہ میار حاصل نہ کرنے پر کھلاریوں پر کوئی پنیلٹی نہیں لگا رہے تاہم تمام کرکٹرز کو ہدایت کرتے ہیں کہ بطور پروفیشنل کرکٹرز انہیں اپنا فٹنس لیور برقرار رکھنا چاہیے تاکہ جو ہی کرکٹ کی سرگرمیاں باہر ہوں وہ اس میں شرکت کے لیے تیار ہوں سید وقار حسین سچ نیوز لاہور پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ہاکی کے تحت آل پاکستان انڈر سکسٹین آن لائن لاکڈاون کے ہاکی سکلز مقابلوں میں ملتان کے حسن امین نے پہلی فیصل آباد کے حریرہ احمد دوسرے اور واکینٹ کے ازر اللہ نے تیسری پوزیشن حاصل کی ریپورٹ کریں گے شہزاد امین ملک میں پھیلے کرونا وائرس کی وبا کے بائیس پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ہاکی کے تحت آل پاکستان آن لائن ہاکی لاکڈاون سکلز مقابلوں کا انقاط کیا گیا دو ہفتوں سے زیادہ جاری رہنے والے مقابلوں میں ملک بھر سے مختلف کیٹیگریز میں درجنوں کھلاریوں نے شرکت کی انٹرنیشنل کھلاری ایمپائرز اور ٹیکنیکل آفیشلز کی زیر نگرانی ایونڈ کے انڈر سکسٹین مقابلوں میں ملتان کے حسن امین بازی لے گئے فیصل آباد کے حریرہ احمد دوسرے جبکہ واہ کینٹ کے اظہار اللہ تیسرے نمبر پر رہے آن لائن انڈر ٹول کے مقابلے میں گجرہ والا کے شاویز خاور پہلے فیصل آباد کے احمد دوسرے جبکہ ملیسی کے زاہید بشیر تیسرے نمبر پر رہے سعودی عرب نے کرونا کے خلاف حفاظتی اقدامات کرتے ہوئے مسجد الحرام اور مسجد نوی میں داخلی دروازوں پر سینیٹائزر گیٹ نصب کر دیئے مسجد الحرام کے انتظامی کمیٹی کے سربرہ کے مطابق مسجد الحرام کے داخلی دروازوں پر کرونا کے خلاف حفاظتی اقدامات لیتے ہوئے خودکار سینیٹائزر گیٹ نصب کرنا شروع کر دیئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ گیٹ کے اندر تھرمل کیمرے بھی نصب ہوں گے جو گیٹ سے گزرنے والے افراد کا ٹیمپریچر بھی سکین کریں گے ایسے ہی مدینہ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داخلی دروازوں پر نصب کیا جائیں گے صدر مسجد انتظامی کمیٹی نے بتایا کہ ان مساجد کو عام آقات میں بند رکھا جائے گا صرف نماز کے لیے کھولا جائے گا انہوں نے کرونا کی وجہ سے مساجد کو بند کرنے کی خبروں کی بھی تردید کی ہے آپ نے انسانوں کو تو سکیٹ بورٹ پر مختلف کرتے ہوئے دیکھا ہی ہوگا آج آپ کو ملواتے ہیں ایسے جاؤ برڈ سے جو سکیٹنگ کرتے دیکھ کر ماہر کھلاڑی کا گمان ہوتا ہے اور اب تک کے لیے اتنا ہی لیکن آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں ٹی وی ٹیٹر ڈرامو اور فلموں میں یادگار کردار نے بالے والے اداکار اتر شاہ خان جہدی کی یادوں کے ساتھ میں کہتا ہوں چھوڑ دو دے فون نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے میں فون کروں گا ضرور فون کروں گا میں چھوڑ دو کیا ہو رہا ہے یہ فون کر رہے تھے کیا اندام آئی ہے یہ دی خون رہ دو کیا ہمیں بولنا بھی میں کہتا ہوں آپ اس شش کو سمجھا لیے میں کہتا ہوں تمہیں حوالات سے نکلے کیسے کیسے لوگ سے بوجھ رہے ہیں میں بچلاک ہونا ہوں پتا کیا ہوا میں یوں ہی غش کھا کے گھر پڑا میں نے کہا مجھے اسپیکٹر صاحب کے پاس لے چلو میرے لئے ایمپولینس مانگا ہوں یہ بچرا سیدھا آدمی گھبر آ گیا مجھے سہارا دے کے یہاں لے آیا اسے پتا نہیں تھا کیا آپ کمرے میں ہے ہی نہیں لپتین آگی اہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کیا میں نے تجھے اپنے ذاتی یتیم خانے میں اس لیے رکھا ہے کہ تو گانا گاتا پھر ہے تو اسے کام بام کچھ نہیں ہوتا جب دیکھو کام جب دیکھو کام آخر میں کتنا کام کروں میں تو حلقان ہو گیا ہے آپ دیکھیں نمجی جی صبح صبح میں بازار گیا میں گوشتر کاری لایا سارے گھر کے لیے ناشتہ بنایا سب یتیموں کو ناشتہ میں نے کرایا اس کے بعد میں نے جھاڑ ہوتی برطر مانچیں کپڑے دھوئے اور اپنے یا آتا بوند رہا ہوں نالاک تو گانا گانے کی کیا ضرورت تھی گانا گانے کی کیا ضرورت تھی تجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارا یتیم خانہ مین روڈ پر ہے اور اس کی کھڑکیلی سامنے سڑک پر کھلتی ہے کوئی سنے گا تو یہی کہے گا کہ اس یتیم خانے تو بڑا ظلم ہو رہا ہے نالاک میں کہتا ہوں یہ دردناک گانا کیوں گانا تھا دیکھیں نا مجھے آپ خود غور کریں آتا گونٹے ہوئے کون بھلا یہ گانا گا سکتا ہے کہ میں چھتی پتا سے بندہ اچھ کہتی کر لیا ماہینوں میں چھتی پتا سے بندہ خوابہ سو جا چتنی چتنی میں گنوں کب آئیں گے چتنی آری چتنی چتنی میں گنوں شکر تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو پاگل بڑا افسوس کی بات ہے مستر جیلی جیسی ششکیت کو پاگل کہہ رہے ہیں آپ جب اپنے بھائی جان کو سمجھائیے نا بھائی جان میں ان کا بھائی نہیں ہوں باس ہوں اور یہ میری سٹری مص روزی ہے اچھا اچھا آپ کے جذبات کو جو صدمہ پہنچا اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں میں دراصل یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ چتنی چتنی میں انہوں جراب دیکھئے دیکھئے کتنی نغمگی ہے میری آواز میں کون کا حق ہے جو سیلزمنشپ کا یہ انداز دیکھ کر بینگن کی چٹنی نہیں خریدے گا سیلزمنشپ ہاں تو یہاں جاپ کیلئے آئے ہیں چچی ہاں میں یہاں باہر سے گزر رہا تھا تو فوڈ پروڈکس کا بورٹ دیکھ کر میں نے سوچا چلو با یہاں ٹرائے کیے لے دیں اپنا شہد آتا ہے سنو بھئی سر آپ بھی انہیں ٹرائے کر کے دیکھیں جب بتا یہ کام کی آدمی ہوں ٹھیک ہے اس سے پہلے کہیں جوب کی یہاں جی ہاں میں پہلے ایک وکیل صاحب کے پاس گیا تھا جوب کرنے کے لیے وہ گھرے لوں جھگڑوں کے مقدموں کے مائر تھے میں نے ان سے کہا سر آپ صرف کمیشن پر مجھے رکھ لیجے پھر دیکھئے میں کیسی کیسی کلائنٹہ نہیں لے کر آتا ہوں